اسلام علیکم میں ہوں عطارفی اور میں آپ کو اپنے انگلیش لینگویج کورس اسینشل انگلیش گرامر کے اندر خوش آمدیت کرتا ہوں یہ ہمارا نوہ سبق ہے اور ہم ٹینسز شروع کر چکے ہیں اور آج ہم پڑھیں گے دوسرا ٹینس جس کا عنوان ہے اس کا ٹائٹل ہے پریزنٹ پروگریسف پریزنٹ پروگریسف کیا ہوتا ہے پریزنٹ پروگریسف ہم کہتے ہیں اس کو دوسرے الفاظ میں آپ پریزنٹ کنٹینیوز بھی کہہ سکتے ہیں برطانوی لوگ ہیں وہ اس کو کہتے ہیں پریزنٹ کنٹینیوز اور جو امریکی لوگ ہیں وہ اس کو کہتے ہیں پریزنٹ پروگریسف اور اس دونوں کا مطلب ہوتا ہے جاری پروگریسف پروگریس سے نکلا ہے اور اس کا مطلب بھی ہوتا ہے ترقی کرنا ٹھیک ہے آگے بھڑنا اور کنٹینیو کا مطلب بھی اردو میں ہم لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے جاری ہونا ٹھیک ہے یہ continue سے نکلا ہے اور اسی کو ہم کہتے ہیں continuous نیو اور یو ایس continuous کا مطلب ہوتا ہے جاری ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہوگا present continuous ایسا موجودہ زمانہ جو جاری ہو ٹھیک ہے اچھا اس کے اندر دوبارہ ہم آ جائیں گے کہ طریقہ استعمال کیا ہوتا ہے طریقہ استعمال ہم سبجیکٹ لکھتے ہیں اس امار اس کے اندر آتا ہے اور present participle آتا ہے present participle سمجھ لیں کہ فیل کی جو ing والی شکل ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کو ہم کہتے ہیں present participle یعنی verb ing جو ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں present participle یہاں بس آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ اس tense کی جو پہچان ہے وہ ہے is a mar plus ing is a mar plus verb ing یہ اس tense کی پہچان ہے آپ اس چیز کو یاد رکھیں کہ جہاں پر اس امار کے ساتھ ing آ جائے آپ ٹھک سکے دیں کہ یہ present progressive ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر ہمارے پاس تین گروپ ہوتے ہیں پہلا گروپ آپ کے پاس ہے is کا دوسرا ہے m کا تیسرا ہے r کا ٹھیک ہے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب سے پہلا گروپ i کا ہے میں گاڑی چلا رہا ہوں آپ کہتے ہیں i am driving یا i am i am i am driving i am not driving am i driving am i not driving اچھا تو یہاں بھی آپ نے کیا کرنا ہے ایک دو تین چار پانچ یہ پانچ جملے آپ نے رٹ لینے ہیں اس کے بعد آتا ہے دوسرا گروپ جس کے اندر جمع والے سیغے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں we you 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 they people اس کے اندر پہلا والا you یہ جمع نہیں ہے دوسرا والا you جمع ہے پہلا والا you مفرد یعنی آپ اکیلے شخص کو بھی کہتے ہیں you اور آپ کئی سارے لوگ ہوں تو ان کو بھی you کہتے ہیں یہاں پر ہم کہیں گے ہم گاڑی چلا رہے ہیں کیسے کہیں گے جی بولیں we are driving نہیں چلا رہے ہیں we are not driving کیا تو یہاں پر بھی آپ کیا کریں گے اس کے ساتھ آپ یاد کر لیں گے پہلے اور باقی جو چار ہیں ان کے ساتھ آپ پڑھ لیں گے اور اس کے بعد پھر آتا ہے تیسرا گروپ جس کے اندر ہیں آپ کے پاس پانچ الفاظ ہیں he she it احمد اور someone وہ گاڑی چلا رہا ہے چلیں بولیں ٹھیک ہے وہ گاڑی نہیں چلا رہا he is not driving وہ گاڑی نہیں چلا رہا دوسرا انداز he isn't driving بلکل ٹھیک ہے کیا وہ گاڑی چلا رہا ہے کیا وہ گاڑی نہیں چلا رہا دوسرا طریقہ isn't he driving تو یہ گردان تھی گردان یاد کروانا اس لئے ضروری ہے جب یہ کورس ختم ہو جائے گا تو آپ کو یہ جملے یاد رہ جائیں گے یہ جملے جب یاد رہیں گے تو یہ جملے آپ کو انگلیش بولنے میں انگلیش لکھنے میں انگلیش سمجھنے میں آپ کی مدد کریں گے ہر دفعہ آکے آپ کو دوبارہ پیچھے اس ٹنس کو دھورانا نہیں پڑے گا ٹھیک ہے اس وجہ سے آپ ان جملوں کو یاد کر لیں پندرہ جملے آپ نے یاد کرنے ہیں اور باقی جو الفاظ ہیں سبجیکٹ ہیں ان کے ساتھ آپ ان کو بول لیں گے تو آپ کو سوق ہے وہ کور ہو جائے گا چونکہ میرا مقصد صرف آپ کو انگلیش پڑھانا نہیں ہے بلکہ مجھے آپ کو انگلیش سکھانی بھی ہے تو سیکھنے کے لئے ظاہر ہے آپ کو یہ ساری مشکلیں کرنی ہوں گی کردان یاد کرنے سے بہت فائدہ ہوگا پھر ایکسرسائز نمبر دو ہے اس کے اندر نیچے کچھ ایکسپریشن دیے ہوئے ہیں بستر سے اٹھنے کا جو عمل ہے اس کا اظہار آپ کرتے ہیں get up تو get up یہ ایک ایک ایکسپریشن ہے جس کو اردو میں کہتے ہیں اظہاریہ یعنی کسی کام کو اظہار کرنے کا کسی کام کو بتانے کے جو الفاظ ہوتے ہیں ان کو ایکسپریشن کہا جاتا ہے انگلیش میں اردو میں اس کو تعبیر بھی کہہ سکتے ہیں تو یہ مختلف تعبیرات ہیں ان کو اپنے یاد کر لینا ہے اور ان میں سے دست کو اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے جیسے نیچے ایکسامپل دی ہوئی ہے getting up تو آپ کہتے ہیں فرس کریں he is getting up وہ بستر سے اٹھ رہا ہے اسی طرح نیچے آگے آ رہا ہوگا watch ٹی وی تو آپ کہتے ہیں they are اور breakfast آپ کا object ہے ٹھیک ہے تو وہ ناشتہ کر رہے ہیں تو اس طرح آپ نے یہ دوسری exercise بھی کر لینی ہے اس کے بعد نمبر تین کے اندر آپ کے پاس ہوتا ہے جو exercise ہے وہ ہے آپ نے ان expressions کو استعمال کرتے ہوئے اپنے partner کے ساتھ practice کرنی ہے speaking کے ٹھیک ہے تو آپ کیا سوال پوچھ رہے ٹھیک ہے تو آپ اس کا جواب دیں گے پہلے انکار میں اور پھر اس کی جگہ آپ کوئی اور بات بتائیں گے ٹھیک ہے تو احمد کہتا ہے تو آپ کہتے ہیں میں کپڑے نہیں پھین رہا میں ناشتہ کر رہا پھر آپ کا ساتھ ہی آپ کو کہتا ہے آپ اس کیا آپ آفیس کے لئے نکل رہے ہیں تو وہ کہتا ہے وہ آفیس نہیں چاہ رہے وہ شاپنگ کر رہے ہیں وہ خریداری کر رہے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح آپ اپنے دوست سے پوچھتے ہیں کیا احمد اپنے دوست کو خط لکھ رہا ہے تو وہ کہے گا وہ کھانا پکا رہا ہے تو یہ جو ایکسرسائز ہے اس سے کیا ہوگا آپ کی ایک تو آپ کو کافی سارے ایکسپریشنز اور فنکشنز یاد ہو جائیں گے اور دوسرا اسپیکنگ کی بھی آپ کی پریکٹس ہو جائے گی یہ کرنے کے بعد پھر آپ اگلی ایکسرسائز کی طرف آئیں جو ہے ایک ترجمہ کا کام دیا گیا ہے ترانسلیشن کا کام دیا گیا ہے آپ اس کو لکھ بھی سکتے ہیں اور آپ اس کو بولنا تو ضروری ہے جیسے یہاں پر ہے میں آخری امتحان دے رہا ہوں اور جہاں پر مجھے لگا کہ آپ کو مشکل ہوگی تو اس کی میننگ بھی میں نے یہاں پر لکھ دی ہے تاکہ آپ کو پریشان نہیں تو ترجمہ کرتے ہوئے بہت آسان طریقہ ہوتا ہے ترجمہ کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ کو پتا ہوگا کہ انگلیش میں لکھتے ہیں سبجیکٹ اس کے بعد آتا ہے ورب اور اس کے بعد آتا ہے آبجیکٹ سو اور بڑا آسان سا طریقہ ہے ترتیب ہے انگلیش میں جملہ بنانے کی تو اس میں آپ کیا کرتے ہیں اس کے اندر سبجیکٹ کیا ہے میں آخری امتحان دے رہا ہوں یہ آپ کا سبجیکٹ ہے اور یہاں پر دے رہا ہوں یہ آپ کا ورب ہے آخری امتحان یہ آپ کا آبجیکٹ ہے ٹھیک ہے تو ہم سب سے پہلے لکھیں گے آئی اور چونکہ یہاں پر یہ پریزنٹ پروگریسیو ہے تو اس کا جو ورب ہوتا ہے اس کے اندر آئے کے ساتھ ہم ایم لکھتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر ٹیک ورب آرہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں آئی ایم ٹیک آئی ایم ٹیک اور جو آبجیکٹ ہوگا وہ آپ کا ہوگا آخری امتحان وہ ہے آپ کا آبجیکٹ وہ ہم آخر میں لکھیں گے کیسے ہم کہتے ہیں فائنل اور ایکزیم بڑی آسانی سے جملہ بن گیا سب سے پر آپ نے لکھا سبجیکٹ اس کے بعد آپ نے لکھا ورب اور اس کے بعد آپ نے لکھا آبجیکٹ اور اسی طریقے سے باقی جملے بھی آپ کر لیتے ہیں فرض کریں ہم یہ والا کہہ رہتے ہیں جنید ہمیشہ اپنی صحت کے بارے میں شکایت کرتا رہتا ہے تو اس کے اندر آپ دیکھیں کہ جنید اس کے اندر سبجیکٹ ہے اور شکایت کرتا اس کیونکہ جنید نام ہے اس کے ساتھ اس لگائیں گے اور اس کے اندر complain آر آر تو اس کو ہم کہتے ہیں جنید اس اس کے اندر ایڈ ورب بھی ہے تو ہم ایڈ ورب کو پہلے لکھیں گے جنید is always اور پھر یہاں پر ورب ہم لکھیں گے جو کہ complain ٹھیک ہے ن آئی ن ج ہم کہیں گے جنید is always complaining اور اس کے بعد ہے اپنی صحت کے بارے میں about his health تو آپ نے دیکھا کہ سب سے پہلے ہم نے کیا لکھا جنید ہم نے سب سے پہلے لکھا subject اور اس کے بعد ہم نے لکھا جنید is complaining شکایت کرتا رہتا ہے اپنی صحت کے بارے میں یہ ہے آپ کا adverbial آپ کو ہم نے پڑھا تھا پچھلی کسی سبق کے اندر کہ adverbial بھی آپ use کر سکتے ہیں تو about his health یہ آپ کا adverbial ہے تو اس طرح کر کے آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو میرے خیال میں بارہ جملے ہیں ان کو آپ نے اچھے لائے ہوں کیارہ بنیادی افعال جو بہت زیادہ ضروری ہیں انگلیش میں آپ نے ان کو یاد کر لینا ہے پہلا ہے get got gotten give gave given have had had hear heard heard اس کو لکھتے ہیں heard لیکن اس کو پڑھتے ہیں heard اسپیلنگ اس کی یہ ہوگی اور پڑھیں گے اس کو اس طرح اس کے بعد ہے help helped helped اس کے بعد ہے hold held held اس کے بعد ہے hope hoped hoped اس کے بعد ہے include included included اس کے بعد ہے jump jumped jumped اس کے بعد ہے knit اس کے اندر جو k ہے وہ silent ہے knit پہلا طریقہ اور دوسرا ہے knit knitted knitted گرا باندھنا گٹھان لگانا اس کے بعد ہے no new non اس کے اندر کے silent ہے تو یہ ہمارا آج کا سبق تھا چونکہ ہمارے tenses چل رہے ہیں تو اس کو آپ اچھی طریقے سے practice کر لیں آپ سب کو پتا ہے تenses انگلیش سیکھنے میں بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں تو پھر انشاءاللہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گی کسی اور سبق کے ساتھ میں ہوں اطارفی اجازت دیجئے اللہ حافظ